جنرل کمر جاوید باجوا پہنچے لزبیلا کے دورے پر کور کمانڈر کوئٹر لیفٹرنن جنرل آصف غفور نے آرمی چیف کا استقبال کیا لال گوٹ میں سلاب متاثرین کے لیے تعمیر کردہ پری فیبریکیٹڈ گاؤں کا افتتا کیا فرنٹیر ورکس آرگنائزیشن نے منصوبہ ریکارڈ وقت میں مکمل کیا گاؤں میں بجلی کے لیے آف گرٹ شمسی طوانائی اور پانی کے لیے ٹیوب ویلم نسک کیا گیا ہے بچوں کے لیے پرائمری سکول بھی بنایا گیا ہے سلاب میں لال گوٹ میں گھر اور بنیادی دھانچہ تباہ ہوا اور مویشی بھی ہلاک ہو گئے تھے آرمی چیف نے اسادزہ طلبہ اور مقامی افراد سے ملاقات کی ایف ڈبلو او کے ڈیریکٹر میجر جنرل کمال اسفر نے سلاب متاثرین کی بحالی کے منصوبے سے متعلق بریفنگ دی جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ پاک فوج وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے تعاون سے بحالی کے عمل کو تیز کرنے کی کوشش ہے جاری رکھے گی بعد میں آرمی چیف نے کوئٹا کور ایف ڈبلو او فرنٹیر کورٹ بلوچستان اور پاکستان کوزگارڈ کے جوانوں اور افسروں سے بھی بات چیت کی حالیہ سلاب میں ریسکیو ریلیف اور بحالی کے عمل کے دوران ان کی کوشش کو سراہا آئیس پی آر کے مطابق چیئرمن ان ڈی ایم اے لیفٹینن جنرل انام حیدر اور انجینئر ان چیف لیفٹینن جنرل کاشف نظیر آرمی چیف کے ہمرا تھے